بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے معجز ناظرین السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس تک پوئی دنیا کو کرونا وارس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جی ہاں بلکل کرونا وارس جسے ہم لوگ کوویڈ نینٹین کے نام سے جانتے ہیں جس سے روزانہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بٹھتے ہیں اس کی کوئی تیرے اقسام ہیں جس میں سے سات اقسام انسانوں پر سانداز ہوتی ہیں اور باقی چھے ڈانواروں پر لیکن نیبل کرونا وارس یعنی کوویڈ نینٹین جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈیولیو ایچ او نے ایک عالمی وبا کرا دیا ہے یہ آخر ہے کیا یہ کب کہاں کیسے شروع ہوا آدم آپ کو بتائیں گے کرونا وارس کا پہلا کیس چین کا شہر وہان میں ریپورٹ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس وارس نے کچھ دنیا کو اپنی ریپیٹ میں لے لیا اس وارس نے سب سے زیادہ یورپ کے خطے کو متاثر کیا ہے اور یورپ میں اس وارس نے سب سے زیادہ سپین اور اٹلی کو متاثر کیا ہے سپین اور اٹلی میں ہر روز ایک ہزارہ سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پاکستان میں بھی اس وارس کے ڈیڑھ ہزارہ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن امریکہ اس وارس سے متاثر ممالک کی فیرس میں ترہ فیرس آ چکا ہے اس وائرس کا آپ تک کوئی عراج دیاء نہیں ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسی اتیازی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے کرونا وارس سے بتا جا سکتا ہے تو ایسی تدابیر کیا ہیں جن پر عمل کر کے کرونا وارس سے ہم بچ سکتے ہیں سب سے پہلے روزانہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھویں خاص دیا چھیکتے وقت ٹیشو کا استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں بار بار اپنی آنکھ ناک یا مکو ناچ ہوئیں بھار جاتے وقت ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں لیکن میری خواتین سے ایک درخوص دے کہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر کے کچن وغیرہ میں جانے سے کوئیس کریں کیونکہ اس میں ایک سپیٹ نانگ کا کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کی آتیشگیر کیمیکل ہے اور آپ کو بہت جلدی پکڑ لیتا ہے فیس ماسک کا استعمال کریں اپنے آپ کو گھروں میں آئیسولیٹ کر لیں نماز قائم کریں عبادت کریں اور اگر آپ کے اندر کو لنا وائز کی کوئی بھی علامہ ظاہر ہوتی ہے تو جل سے جل اپنے قریب ہسپتال سے رشو کریں آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکے پاکستان اور پوری دنیا کو اس محلق وارث سے نجات دیرہ دے آمین سمم آمین سٹے ہوم سٹے سیف اگنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان اندابا